شب قدر میں کونسی دعا کا ویڈ کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اگر میں شب قدر پاؤں تو میں اس میں کیا دعا پڑوں؟ تو رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی اللہم اینہ کا افو تحب الافو فافو انی اے اللہ تُو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے پس مجھے بھی معاف کر دے مناسب ہے کہ جتنی دیج جاگنے کا ارادہ ہے اس کے تین حصے کر لیے جائیں ایک حصہ میں نوافل پڑھیں ایک حصہ میں تلاوتِ کلامِ اللہ میں مشغول رہیں اور ایک حصہ استغفار، درود شریف، دعا اور ذکر اللہ میں گزار دیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اُطْلُ مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَقِيمُ السَّلَاةِ اِنَّ السَّلَاةِ تَنْحَا اَنِ الْفَشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَرِ یعنی جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے نماز کی پابندی رکھئے بشک نماز بےہیائی اور نشائستہ کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اس آیتِ کریمہ میں انہی تین عبادتوں نماز، تلاوتِ کلام اللہ اور ذکر اللہ کو ایک جگہ جمع فرما دیا گیا ہے